السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحساننی الیوم الدین وعلا کل من دعا بدعوته واستن بسنته واحتدہ بهدیه الیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون وقال اللہ سبحانه وتعالی اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَدْرَكُ وَوَضَعْنَا أَنْكَ بِذْرَكُ الَّذِي أَنْقَضَ ذَهْرَكُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ وقال اللہ سبحانه وتعالی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وقال اللہ سبحانه وتعالی يَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وقال اللہ سبحانه وتعالی اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا محمد وانا احمد انا الاقب انا الحاشر وقال عليه السلاة والسلام انا سيد اُلْدِ آدَمْ وَلَا فَخْرَ وقال عليه السلاة والسلام ان الله سبحانه وتعالى يقول اذا ذكرت معي او كما قال عليه السلاة والسلام اللهم ایدنا بتئیدك اللهم ایدنا بتئیدك اللهم ایدنا بتئیدك يا رب العالمين محترم معزز مکرم حضرت صدر جلسہ معزز حضرات علماء اکرام بزرگان دین پردہ نشی محترم خواتین عزیز نوجوانوں بھئی یہ جو شور ہیں بچوں کا ان بچوں کو بٹھا دیں خاموش کرائیں ان کا بیان سب کے بیانوں سے بہت زیادہ بھئی اس کو ٹیٹ کرو بھئی بچوں کو بٹھاؤ مستورات اپنے بچوں کو قابو کریں اور یہ خالی کرسی دیکھ کر بیان کرنے کی عادت نہیں ہے یہ کرسیاں پر کرو اور جتنے احباب کھڑے ہوئے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں کرسیوں پہ بیٹھ جائیں بھی یہ جتنا بڑا مجموعہ ہیں ان سب کو اندر داخل کرو کھڑے ہوئے احباب سب اندر آ جائیں بیٹھ جائیں سب آ جائیں خامو خام پیر کو تکلیف نہ دو بیٹھ جائیے سکون سے بیٹھئیے اتمنان سے بیٹھئیے مجلس کے آداب کی ریایت کیجئے عنوان کی ریایت کیجئے سامنے کی اندر کی کرسیاں پہلے پر کیجئے بھئی ایک مجمع جو مجمع جوڑنے والا ہے وہ سب کو جوڑیں جتنے احباب کھڑے ہوئے ہیں ان کو اندر بلاؤ اکرام سے بیٹھاؤ تمام بچیوں کو خاموش کرو خواتین بھی خاموش ہوں نماز کی طرح یہ کرسیاں خالی گئے سامنے آؤ آپ لوگ سامنے آؤ آگے آ جائیے آگے آ جائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے آ جائیے بہتر ہے بہت بہتر پیچھے والے پیچھے کی کرسیوں پہ بیٹھ جائیے بیٹھ جاؤ بھئی بے جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی کنڑ سمجھتے ہیں ان کو کنڑ میں بول کر بٹھائیے دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں اب مجلس میں نورانیت بھی آئے گی رحمتیں بھی آئیں گی برکت بھی ہوگی افہام و تفہیم بھی ہوگا بیٹھ جائیے بے آپ لوگ بھی آگے آجو پیچھے والے سامنے کی کرسی اپنے یہاں مت چھوڑو سامنے کوئی کرسی چمکتی ہوئی نہ رہے سب بر ہو جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی آگیا جائیے حرکت میں برکت بھی ہیں یہ درمیان کوئی کرسی جنات کے لیے نہ چھوڑیں جنات پیچھے بیٹھ کر سنیں گے ماشاء اللہ اور آگے اور آگے اور آگے کوئی بھی اپنے آگے کوئی کرسی خالی نہ رہے پیچھے والوں آگے بھیجو بھئی وہ جو اوپر ساتھی ان کو بھی بڑھا دیجئے آ جائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹھ جائیے میرے عزیزو بھائیو بزرگو ہمارا یہ جلسے کا عنوان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر متعین کیا گیا ہے اس کا تعین ربیو الاول میں جا بجا جگہ بے جگہ جہاں بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی ہوتی ہے ربیو الاول میں سیرت بیانی کا احتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی میلات بھی ربیو الاول ہیں اور تاریخ وفات بھی ربیو الاول ہیں بلکہ معتبر تاریخ کی کتابوں میں اگر نو ربیو الاول کو تاریخ میلات بتائی گئی تو بارہ ربیو الاول کے تاریخ وفات ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بارہ وفات بارہ وفات بارہ وفات یہ تو سب سنے ہوں گے بھئی یہ بہنیں جو ہماری اندر ہیں ان بچیوں کو ہاتھ بنو مو پر انگلی رکھو بولو ان کا شور پریشان کر رہا ہے ماشاءاللہ مو پر انگلی رکھو بولو پلاسٹر لگا دو مو پہ ماشاءاللہ اب خاموش ہوگی اسی طرح تھوڑی دیر آپ بات سنیں بعد میں پوری رات بات کریں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو بارہ ربیو الاول کی تاریخ ہے حقیقت میں یہ تاریخ وفات ہے وہ دن جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیمار ہو کر سترہ دن گزارے آپ کی بیماری گدشتہ مہینہ سفر میں حضرات مہرخین لکھتے ہیں اکیس سفر کو بعضوں نے پچیس سفر کو آپ کی بیماری بتائی وہ آخری چاشنبہ تھا اس زمانے میں اس وقت آپ بستر پر پڑے آپ کی بیماری کی مدت سترہ دن تک رہی وہ سترہ دن حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پر حضرت صدیق اکبر نے امامت فرمائی بھئی صیرت کا جلسہ ہے جب بھی نام نامی اس میں گرامی آئے درود پڑا کریں تو جس وقت سترہ دن حضرت نبی علیہ السلام کے مسلے پر حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے اس وقت حضرت صحابہ اکرام کی نظریں بار بار حضور کی حجرے کی طرف جاتی تھی اور دیکھتے تھے کہ آپ کی نظر رحمت ہماری طرف ہوتی کی نہیں ہوتی آپ کی نظر رحمت ہماری طرف کب پڑے گی آپ کی نظر رحمت ہماری طرف کب آئے گی بار بار ایک مرتبہ دس دن کے قریب قریب گزر جانے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اچانت پردہ ہٹایا اور آپ نے صحابہ اکرام کی دیدار فرمائی صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے پردہ ہٹا کر ہمیں دیکھ رہے تھے ہم اپنے آپ پر قابو نہ کر سکے ہم سب نماز کی حالت میں اپنا سر سرکار دعال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کی طرف کر دیئے تاکہ حضور کی ایک جھلک ہمیں نظر آ جائے وہ وقت عجیب و غریب وقت تھا آپ نے دیکھا صحابہ کو نماز کی حالت میں آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر آپ نے پردہ گرا دیا آپ آخری مرتبہ صحابہ کو دیکھا اس سے قریب قریب آپ علیہ السلام نے یہ جو دس ربی الاول کا قصہ ہے آپ نے نو یا آٹھ کو تشریف لائے مسجد نبوی اور آپ نے تشریف لانے پر حضرت صدیق اکبر نے جب آپ کی آہت محسوس کی فوراً آپ پیچھے ہوئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر نماز ادا فرمائی بیٹھ کر آپ نے امامت کی ہے وہ تمام منظر جو کچھ مدینہ منورہ میں پیش آیا وہ سب ربی الاول میں پیش آیا آخری وقت جب آپ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد آپ نے نماز ادا فرما کر صحابہ کو دیکھ کر واپس ہوئے پھر دوبارہ آپ لوٹ کر نہیں آئے یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ حکم دیا ابھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صدیق اکبر سے کہو اسامہ کے لشکر کے ساتھ چلے جائیں انفیدو جیش اسامہ فرمایا اسامہ سے کہہ دو ان کی جو جماعت بنائی گئی ہیں وہ جماعت نہ رکے فوراں یہاں سے نکل جائے فوراں جماعت کو آگے بڑھا دو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جماعت کو روانہ کر دیا گیا اور یہاں پر صدیق اکبر نکل گئے اور آپ نے یہ سوچا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہو اسی لئے آپ نے مجھے روانہ فرمانا چاہتے ہیں صدیق اکبر نکل کر گئے تھوڑی دیر کے بعد آدھا دن گزرنے کے بعد اتلاع ملی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا یہ جو وصال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربی الاول جو ہی خبر حضرت صدیق اکبر کو ملتی ہے حضرت صدیق اکبر فوراً حضرت اسامہ کی جماعت سے یوں کہتے ہیں آپ لوگ آگے پڑیں مدینہ منورہ میں اہم تقاضہ ہے میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر حضرت فوراً تشریف لائے اس وقت تک اللہ کے رسول علیہ السلام کو لٹایا گیا آپ علیہ السلام پر چادر وڑی ہوئی تھی اڑائی گئی تھی آپ تشریف لائے چادر کو ہٹایا سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور بوسا دے کر باہر آئے باہر آ کر کیا دیکھتے ہیں تمام صحابہ بے قابو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے جو کوئی یوں کہتا ہے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا گردن اڑا دوں گا آپ کوہ تور پر تشریف لے گئے ہیں جس طرح جس طرح حضرت موسیٰ تشریف لے گئے سرکار بھی اسی طرح تشریف لے گئے ہیں آسمان آسمان پر تشریف لے گئے ہیں آپ آئیں گے اور آ کر ہمیں دوبارہ دوبارہ اپنے خدمت کا موقع دیں گے ہمیں نصیت فرمائیں گے آپ تشریف لائیں گے ہمارے درمیان رہیں گے یہ تصور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھا رہے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ گئے ہیں ادھر حضرت نبی علیہ السلام کی وصال کی جب حضرت صدیق اکبر کو یقین ہو گیا تشریف لائیں اور تمام صحابہ اکرام کو بٹھایا تمام صحابیات کو بٹھایا ازواج متحرات کو بٹھایا عمر کو بھی بٹھایا کہا عمر تم بھی بیٹھ جاؤ اور بیٹھا کر خطبہ آپ نے پڑھا خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ فرمایا اے لوگو سنو ربی الاول کا خطبہ ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضور سے پہلے بہت سارے رسول چلے گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے ہو گئے یہ بتانے کا منشاہ حضرت صدیق اکبر کا یہ تھا یہ کوئی تصور نہیں ہے یہ کوئی تقیل نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جس طریقے سے تمام لوگوں کو موت آتی ہے اللہ کے رسول کو بھی موت آ چکی ہے جیسے کہ اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ فرمایا آپ بھی انتقال ہونے والے ہیں اور سب کے سب انتقال ہونے والے ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے اس کو بھی آپ نے یاد دہانی فرمائی اور یہ بات بٹھا دی یہ بات ذہن سے نکال دو آپ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں آسمان پر پھر دوبارہ آئیں گے نہیں نہیں آپ کا وصال ہو چکا ہے حضرت نے اس وقت پورے مجمع کو قابل کیا پورے مجمع کو جوڑا اور پورے مجمع کو متحد فرما کر حضرت نے یہ بات سمجھا دی کہ آج کا دن کوئی بھی بات ہوگی وہ اللہ کی رسول علیہ السلام کی شریعت متحرہ کے موافق ہوگی تم خوشی میں بھی قابل رہو گے غم میں بھی قابل رہو گے تم خوشی میں بھی بے قابل نہ ہونا غم میں بھی بے قابل نہ ہونا اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں اس دن کے جتنے مسائل تھے تدفین کے ترتیب کے جنازے کی نماز کے صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا اس وقت پتا چلا کان ابو بکر علمنا سب سے بڑے عالم تو صدیق اکبر تھے ہمارے درمیان اس لیے کہ وہ باتیں جس کو پورے صحابہ میں کوئی نہیں جانتا تھا اکیلے صدیق اکبر وہ تھے جنہوں نے ان تمام مسائل کا حل بتایا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بارہ ربیو الاول جس کو ہم صرف میلاد کہہ کر میلاد کہہ کر اس پر پردہ لانا چاہتے ہیں میرے بھائیو میلاد بارہ ربیو الاول صرف نہیں ہے مان لو بارہ ربیو الاول اگر میلاد ہے تو بارہ ربیو الاول وفاد کی تاریخ ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تو ہم کل کی جو تاریخ خوشی منانے کے ہرگز تاریخ نہیں خوشی منانے کے ہرگز تاریخ نہیں اللہ نے یہ سنت لگا دی یہ سنت ترتیب بنا دی سرکار کی وفاد کے ساتھ کہا جس تاریخ میں حضور آپ پیدا ہوں گے اسی تاریخ میں آپ کی وفاد کی تاریخ ہوگی کیوں اگر تاریخ ویلمیل آج خوشی منانے پر امت مسلمہ کو بھارے تو تاریخ وفاد اس کو قابو کرے ان کو قابو کرے اے جشن منانے والو اے خوشی منانے والو آج کی تاریخ خوشی کی نہیں آج کی تاریخ غم کی ہے قابو کرے اگر امت مسلمہ کو غم کی وجہ سے ماتم منانے کو جی چاہے فوراً تاریخ میل آدھا کر ان کو قابو کرے اے صرف غم منانے کے ارادہ کرنے والو آج سرکار کی صرف دسال نہیں آج سرکار کی میل آدھ بھی ہیں اب پوچھو شریعت سے اب پوچھو صحابہ سے اب پوچھو اولیاء سے اب پوچھو اتقیاء سے آخر ہم کرے تو کیا کریں فرمایا نہ تمہیں خوشی کا حق ہے نہ تمہیں غم کا حق ہے بگر آپ کو اگر حق ہے تو صرف و صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی کا حق تو ہے سنت پر عمل کرنے کا حق ہے تم لوگوں کو حق ہے تو اتباع سنت کا حق ہے اتباع شریعت کا حق ہے اتباع صحابہ کا حق ہے اتباع قرآن کا حق ہے اتباع حدیث کا حق ہے وہ حق کیا ہے حق یہ ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں مسلمانوں میں نہ کسی کے وفات پر غم منایا جائے گا نہ کسی کی میلات پر خوشی منائی جائے گی یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اسلام میں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برتڑے آپ نے کبھی نہیں بنائی نہ خدیجہ کی برتڑے آپ نے کبھی نہیں بنائی عزواج متحرات کی برتڑے آپ نے نہیں بنائی امہ قلسم کی برتڑے آپ نے نہیں بنائی نہ زینب کی منائی نہ ہی آپ علیہ السلام رقیہ کی منائی آپ سب سے زیادہ محبوب بچے طیب ہیں طاہر ہیں ابراہیم ہیں قاسم ہیں ان کے بھی برتڑے نہیں منائی ان کے بھی دتڑے آپ نے نہیں سوچا اسلام میں یہ تصور نکال دیا کبھی اپنے دماغ پر یہ بات نہیں بسانا آج میرا جنم دین ہے کبھی اپنے دماغ پر یہ بات نہیں بسانا آج فلان کی وفات کی تاریخ ہے فلان کی وفات کی تاریخ ہے یہ تصور کو ختم کر دیا بلکہ کیا کرنا چاہیے قرآن نے حدیث علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے بس اتنا کہہ دو اللہ سلامتی کا فیصلہ فرمائے آج تمہاری تاریخ میلاد ہے اللہ سلامتی کا فیصلہ فرمائے تاریخ وفات ہے اللہ سلامتی کا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ ان کا انجام صحیح فرما ان کا انجام بہتر فرما ان کا انجام خیر فرما ان کا انجام سلامتی والا فرما یہ ہے قرآن کا حکم آنگے چلو اللہ کی رسول علیہ السلام نے چلتے چلتے جو پیغام دیا وہ کیا پیغام السلام آپ نے فرمایا اے لوگو نماز 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 حافظو علیہ السلام وازبو علیہ السلام وحافظو قومو علیہ السلام آپ کا السلام کہنے کا مطلب کیا اے لوگو نماز کی پابندی کرنا نماز کی پابندی کرنا نماز کی پابندی کرنا آپ کا پیغام ہے سب سے بڑی سیرت چلتے چلتے جو دو جملے میں آپ نے سمجھا دیا پہلی سیرت بس نماز احتمام کرو پوری سیرت تمہارے اندر آ جائے گی اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ فرمایا اگر تم نماز کے پابند بن گئے دو چیزوں سے محفظ ہو جاؤ گے ایک تمام فہش تمام بے حیائی تمام تمام وہ کام جو کچھ انسان کی انسانیت سے نکال کر حیوان بنا دیتی ہے اس سے اللہ تمہیں بچا لے گا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کے احتمام کرنے سے تمام گناہوں سے بچ جاؤ گے اور میں جو آیا ہوں تمہیں بے حیائی سے بچانے کے لئے گناہوں سے بچانے کے لئے آیا بس یہی میرا آخری پیغام ہے ربی الاول کا پیغام ربی الاول کی نصیحت نبی الاول کا اللہ کی رسول علیہ السلام کا پورے امت کے نام آپ کا پیغام یہی ہے السلام السلام علماء فرماتے ہیں حیال السلام حیال الفلام آپ نے جاتے جاتے کانوں میں یہ کعواز گنگنانے کو کہہ دیا نماز 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 علماء فرماتے ہیں بس آپ نے کہہ دیا اگر تم محمدی بن کر جینا چاہتے ہو محمدی بن کر مرنا چاہتے ہو تمہارا یہ کی ایک فرض ہوگا وہ کیا نماز کوئی نماز پڑے بے حیائی کرے ہو نہیں سکتا نماز پڑے چوری کرے ہو نہیں سکتا نماز پڑے جھوٹ بولے ہو نہیں سکتا نماز پڑے بدنظری کرے ہو نہیں سکتا نماز پڑے بدخیالی کرے ہو نہیں سکتا نماز پڑے بے حرکت کرے ہو نہیں سکتا نماز کرے فہوش اور مکاری کرے ہو نہیں سکتا نماز پڑے غداری کرے ہو نہیں سکتا تمام چیزوں کا خاتمہ نماز سے اللہ کر دیتا ہے اسی لئے حضور نے نماز کا عادی بنایا امت مسلمہ کو بس نماز پڑھو محمدی بن جاؤ گے نماز پڑھو احمدی بن جاؤ گے نماز پڑھو شریعت کے تابع دار بن جاؤ گے نماز پڑھو قرآن کے فائدار بن جاؤ گے نماز پڑھو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کے تابع دار بن جاؤ گے نماز کیوں فرمایا کہ نماز اگر کوئی پڑھ لیا من اقامہا فقد اقامت دین اللہ اس کے ذریعے سے دیگر تمام ارکان کو دیگر تمام شعبوں کو دیگر تمام اسلامی تقاضوں کو شریعت کے احکام کو اللہ پورا کرنے کا اس بندے کو توفیق انعیت فرما دیتا ہے جو نماز کا احتمام کرتا ہے تو نماز کی تابع داری اور پھر دوسرا کیا فرمایا او ماملکت ایمانکم کہاے لوگو بس اپنے ماتحد رہنے والوں پر ظلم نہ کرنا توجہ سے میری یہ بات سننا یہ دو باتیں کوئی معمولی بات نہیں آج اگر اللہ کی مدد اللہ کی نسرت اللہ کی انعیت اللہ کی معیت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو دو ہی وجہ ہیں ہم اللہ کے غدار ہیں کیسے اعتبار سے ہیالسلاح کان میں پڑھنے کے باوجود ہمارا کام ہمیں سب سے بڑا مسلمانوں میں کتنا بڑا طبقہ میں پالنپور گیا تھا پالنپوریوں میں پوچھا ذرا بتائیے آپ کے یہاں نمازیوں کی فیصد کتنی ہے کہنے لگے نینانوے فیصد نینانوے فیصد لیکن نینانوے فیصد نمازی ہیں اور ہم میں پوچھو گدک میں کوئی گاؤں گدک کے قریوں میں کوئی گاؤں نینانوے فیصد والا کوئی محلہ نینانوے فیصد والا کوئی مسجد نینانوے فیصد والا کوئی گلی نینانوے فیصد والا ارے گلی تو گلی چھوڑو کوئی گھرانہ نینانوے فیصد والا میرے گھرانے میں سب نمازی ہیں بتا سکتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی گھرانہ نکل گیا تو نکل گیا ورنہ باپ نمازی بیٹا نمازی ماں نمازی بیٹی نمازی لیکن ان کے پوتریں بے نمازی ان کے نوازیں بے نمازی ان کی پوتریاں بے نمازی یہ حالت ہمارے یہ گھر کی بھی نماز کی نہیں ہے صیرت کا پیغام سب سے پہلے نماز نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی اللہ کی نصر متوجہ ہو جائے گی اور میرے بھائیوں یقین کے ساتھ سنو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ظالموں کا مقابل اللہ کرے گا ظالموں کا مقابل اللہ کرے گا ان لا ينال اہد الظالمین اللہ نے صاف کہہ دیا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے جب ہم خود ظالم بنے تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد کیسے کرے گا ظالم تو ہم خود ہیں تو سیرت میں سرکار دعالم دوسرا جو پیغام دیا وہی کہا بس ظلم مت کرو ظلم مت کرو اپنے ماں تحت لوگوں پر ظلم مت کرو علماء نے عجیب بات فرمائی آپ نے اس زمانے میں کہا تھا غلاموں پر ظلم مت کرو لیکن آج ہم نے بیوی کو باندی بنا دی ماں کو بھی ہم نے نوکرانی بنا دی بیوی ہماری باندی بن گئی کیا مطلب بس اس کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے مردوں کا جو رویہ ہے وہ رویہ پر ذرا غور کرو کیا ہم سب بیویوں کی دعائیں لینے والے ہیں کیا ہماری ماں ہمیں دعائیں دینے والی ہیں کیا ہماری بہنیں ہماری دعائیں دیتی ہیں کیا ہمارے رشتہ دار ہمیں دعائیں دیتے ہیں کیا ہمارے محلے والے دعائیں دیتے ہیں گھر والے دعائیں دیتے ہیں بچے بچیاں دھوا دیتی ہیں تفظور کرو اپنے حیات کے بارے میں کوئی ایک اللہ کا بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں سرابہ رحمت ہوں میں کسی پر زحمت نہیں ہوں بیوی بی بیوی کے لیے بھی رحمت بچوں کے لیے بھی رحمت بھائیوں کے لیے بھی رحمت بہنوں کے لیے بھی رحمت نانا نانی رحمت دادا دادی رحمت سسرال والوں پر رحمت اپنے گھر والوں پر رحمت میرا وجود رحمت ہے کسی کمینے بار سے میرے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیا کوئی بول سکتا ہے افسوس سے ہماری زندگی پر ہم تو خود زحمت بنے ہوئے ہیں اور یہ ظالموں کے لئے اللہ کے بعد کیسے آئے گی بولو میں کہتا ہوں ہم نے اپنے پیروں پر کھلاڑی مانی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں بیل آجت باس آجت جب سرکار کی ہوئی اس وقت کا حال سوچو آپ پیدا ہو رہے ہیں روایت انتہائی کمزور متقلم فی بعض لوگوں نے موضوع بھی کہہ دیا بعض لوگوں نے منگھڑک بھی کہہ دیا اس لیے میں ولادت کے وہ موجزانہ ولادت میں بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ بھائی ایسی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانا یہ بھی مناسب نہیں ہے ورنہ وہ کرامتی ولادت ہے موجزاتی ولادت ہے جو ولادت سرکار کی ہوئی کیا آپ سوچ سکتے ہیں اما آمینہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ کی ولادت اتنی رحمت اتنی رحمت اتنی رحمت اتنی رحمت ایک ذرہ برابر بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی بس ایسا محسوس ہوا میرے اندر سے ایک نور نکل رہا اور آپ پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں پیدایشی پیغام دے دیا آپ جاتے جاتے بھی کیوں علماء کہتے ہیں اس زمانے میں تمام نبیوں کے نزدیک متفقہ نماز کے ارکان میں جو رکن جو متفقہ طور پر پایا جاتا تھا وہ سجدہ ہے سجدہ تمام نبیوں کی نماز میں ہے کسی میں قیام ہے رکو نہیں کسی میں رکو ہے قیام نہیں کسی میں سجدہ سجدہ تو تمام نبیوں میں تھا قائدہ قیام رکو یہ کسی کے نبی کی نماز میں تھے یا کسی کی نماز میں نہیں اور ہمیں جو اللہ نے نماز دی یہ تمام نبیوں کی نماز کا مجموعہ اس لئے حضور پیدا ہوتے ہی سجدے کے ساتھ امت کو یہ اطلاع دے دی میں آ رہا ہوں زمین پر تم ہی جھکانے کے لئے علماء نے عجیب بات کہی جو بندہ زمین پر پانچ وقت جھکتا ہے اس کے اندر سے چار چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو نہیں جھکتا اس کے اندر چار چیزیں موجود رہتی ہیں اور حضور نے ان تمام چیزوں کو نکالنے کے لئے تشریف لائے نمبر ایک انانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے انانیت کہتے ہیں تکبر کو جو سجدہ کرتا ہے تکبر ختم ہو جاتا ہے اس لئے کہا جس کے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہو وہ وہ لمبے لمبے سجدے کرے خناسیت ختم ہو جائے گی خواست ختم ہو جائے گی کبر ختم ہو جائے گا انانیت اور گھمن ختم ہو جائے گا کب؟ لمبے لمبے سجدے کریں لمبے سجدے یہ انتہائی انسان کی تربیت والے ارکان ہے رکن ہے سجدہ لمبا کرنا یہ انتہائی تربیت والا رکن ہے سجدہ لمبا لمبا کیا کریں نمبر دو سجدہ کرنے والے کے اندر اطاعت پیدا ہوتی ہے اطاعت تکبر ختم ہوتا ہے یعنی توازو پیدا ہوتی ہے نافرمانی ختم ہوتی ہے فرما برداری پیدا ہوتی ہے فرما برداری کا مطلب فرما برداری کے اطاعت پیدا ہوتی ہے وہ ماننے والا بنتا ہے جو بھی بڑے کہیں گے وہ مانے گا جو بھی نیک لوگ کہیں گے وہ مانے گا جو بھی شریعت کہتی ہے وہ مانے گا جو بھی قرآن کہتا ہے وہ مانے گا جو بھی علماء کہتے ہیں وہ مانے گا جو بھی نیک لوگ برگزیدہ بندے کہتے ہیں وہ مانے گا جو بھی اپنے سرپرس کہتے ہیں وہ مانے گا وہ ماننے کی صفت سجدہ کی برکت سے پیدا ہوتی ہے تیسری چیز فرمایا تیسری چیز انسان کی طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے بشاشت سستی ختم کاہلی ختم مستی ختم بشاشت پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں حضور نے پناہ مانگی اللہم انیعوذ بکا ملعجزی والکسل ملعجزی والکسل آپ نے سستی سے پناہ مانگی وہ سستی کا خاتمہ ہوتا ہے سجدے کی برکت سے سجدہ کرو سستی کا خاتمہ ہو جائے گا خوب پورے بدن کے آزا کے اندر خون ایسا دوڑتا ہے ایسا دوڑتا ہے ایسا دوڑتا ہے کہ انسان کے طبیعت کے اندر بشاشت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سستی شیطانی ہے شیطانی انہ شیطان یجری فیل انسان کا مجرد دم تو وہ جو خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے وہ شیطان کی شیطانیت کا خاتمہ سجدے کی برکت سے ہو جاتی ہے اور چوتی چیز کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت سجدے میں کیا چیز اللہ انعید فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ سجدے کی برکت سے سجدے کی برکت سے اللہ اس بندے کے اندر اللہ کی خصوصی مددیں اللہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہیں اور اللہ کی مددیں نسرتیں متوجہ ہوتی ہیں شیطان جو شیطان بنا وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بنا دیکھو ایک بات سنا دیتا ہوں عبادت کے موقع پر اگر ازان ہو عبادت بن کرنے کی ضرورت نہیں تم لوگ بعض مرتبہ یہ سوچے ہوں گے بھی بھی ازان ہو رہی ہے بیان کیوں نہیں بند ہوا معلوم ہونی چاہیے ازان کے وقت میں معاصیتوں کو بند کرنا چاہیے دیگر تمام چیزوں کو بند کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے بند کرنے کی ضرورت نہیں بیان کر رہا ہے بند کرنے کی ضرورت نہیں ذکر کر رہا ہے بند کرنے کی ضرورت نہیں نماز پڑھ رہا ہے بند کرنے کی ضرورت نہیں سبق پڑھا رہا ہے بند کرنے کی ضرورت نہیں جو نیک کام ہو رہا ہے اسے بند کرنے کی ضرورت نہیں جو کام نیک کاموں سے ہٹا ہوا ہے اسے بند کرنا چاہیے یہ مسئلہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پایان پیر حمد علیہ نے اپنے آخری سفر جنوبی ہند کا آمبر کا اجتماع ہو رہا تھا آمبر میں بیان ہو رہا تھا ازان ہوئی تو آپ نے فرمایا ازان کی وجہ سے بیان بند کرنا عقیدے کو خراب کرنا ہے اس لیے میں نے بیان بند کرے بغیر جاری رکھا تاکہ آپ کو مسئلہ بتا دو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شید مدد اللہ کی مدد اللہ کی نسرت اس بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں جو سجدہ کرتا ہے حضور کا پہلا پیغام اے لوگوں سجدے والے بنو اسجدو مع الساجدین ورکعو مع الراکعین دنیا کے تمام مذہبوں میں الگ الگ نمازیں تھیں اللہ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نمازاتا فرما کر یہ پیغام دے دیا کہ نماز کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سیرت کا پہلا پیغام ہے اور اسی لیے دیکھو ایک بات سنو جس کو کامل دین دیا جاتا ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے جو کامل ہوتا ہے تمام لوگوں میں وہی امام بنتا ہے چنانچہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے موقع پر آپ کو امام بنایا گیا آپ کو امام بنایا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار تمام نبیوں کے توجہ آپ کو جو امام بنایا گیا وہ کیوں وہ کیوں پیچھے تمام نبی کھڑے ہوئے ہیں اور تمام نبیوں میں جو افضل ہو تمام علماء میں جو افضل ہو تمام عوام میں جو افضل ہو تمام حاضرین میں جو افضل ہو اسی کو امام بنانے کا شریعت میں حکم ہے اب یہاں تمام نبیوں میں افضل حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہ داری تمام نبی اس امام کے انتظار میں ہیں جو امام ان سب میں افضل ہے چنانچہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اس لیے کہ حضور کامل نماز والے حضور کامل شریعت والے حضور کامل روزے والے حضور کامل زکاة والے حضور کامل حج والے حضور کامل دین کامل والے اسی لیے حضور کو سب سے آگے بڑھا کر امامت میں کھڑایا گیا امت مسلمہ کو اطلاع دیا دی گئی سرکار نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ کامل ہے اس میں کوئی ناکس نہیں حضور کا معاشرہ کامل حضور کا معاملہ کامل حضور کے اخلاق کامل حضور کے ایمانیات کامل حضور کی عبادات کامل تمام نبیوں کے معاشرے میں معاملے میں اخلاق میں عبادات میں ایمانیات میں کچھ نہ کچھ کمی رہی ہیں لیکن حضور کو اللہ نے جو دین دیا وہ دین اسی لئے حضور کو معراج کے موقع پر سب سے آگے بڑھا کر یہ بتا دیا امت کو حضور کا دین دین کامل کامل ہی کوئی امام بنایا جاتا ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دین دیا وہ دین ہی اصل شریعت وہ دین ہی اصل سیرت وہ دین ہی اصل مذہب وہ دین ہی اصل حضور کا پیغام اور حضور نے کیا کیا اے لوگوں سنو اگر تم لوگ میری سیرت کو جاننا چاہتے ہو فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہیں حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیرت میں ایک عجیب نکتہ بیان کرتے تھے توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی فرمایا حضور کی نبوت کب سے ہے میں تو میلاد النبی کے موقع پر ایک اعتراض کیا کرتا ہوں اعتراض یہ کرتا ہوں آپ لوگ میلاد النبی مناتے ہو میں پوچھتا ہوں نبی آپ کب سے بنے ہیں نبی آپ کب سے بنے ہیں نبی آپ کب سے بنے ہیں تم لوگ کہو گے بارہ ربی الاول کو بنے ہیں میں کہوں گا نہیں غلط کیوں اس لیے کہ حضور سے جب پوچھا گیا حضور بتائیے آپ کی نبوت کب سے ہے سرکار نے کیا فرمایا کنت نبیون وآدم بین المائی وطین اے لوگو میری نبوت اس وقت کی ہے جب آدم پیدا نہیں ہوئے آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہیں بین الروحی والجسد موجسم اور روح کے درمیان ہیں اسی عیوات اللہ نے مجھے نبی بنا دیا حضور کی نبوت اس وقت کی میں پوچھتا ہوں وہ تاریخ کیا ہے بتاؤ نبی کی نبوت تو وہ زمانے کی ہے نا بھائی ذرا وہ تاریخ کیا ہے اگر تم کہو جے بارہ ربیل اول غلط وہ تاریخ سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کیوں اس لیے کہ اس زمانے میں تو کوئی راوی تھا ہی نہیں بھئے آدم ہی پیدا نہیں ہوئے تو پھر آدمی کہاں آدمی کہاں آدم ہی پیدا نہیں ہوئے وہ روایت پوچھنے کے لیے آپ کو پروردگار سے ربط کرنا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نہ جبریل کو پتا نہ میکائل کو پتا نہ اسرائیفیل کو پتا نہ اسرائیل کو پتا نہ حاملین عرش کو پتا وہ صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ نے وہ تاریخ کو پردے میں رکھا تو میلاد النبی کب سے ہے وَعَادَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَالْتِّينَ وَعَادَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدَ تو تاریخ میلاد النبی بارہ غالط آئے چلیے اب آپ سے پوچھا گیا آپ کی نبوت فرمایا میری نبوت اس وقت کی ہیں پھر آپ نے کیا کہا اَنَا نَبِيُّ الْاوَلْ اَنَا نَبِيُّ الْآخِرْ جیسے اللہ تعالی نے جن صفات کا اللہ تعالی مالک ہے اللہ نے اپنے حبیب کو ان صفات کو عطا فرمایا ذرا میری بات سنیں اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا تھا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام محراج پہ تشریف لے گئے حضرت نے ان تمام کو یاد کر رہے تھے فرمایا یا اللہ سب کو تُو نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا مجھے کیا بنایا حضور علیہ السلام کے یہ کہنے پر اللہ نے یہ فرمایا آپ کو کیا بنایا سنو ادھا ذکر تو ذکر تمہی تجھے میں وہ درجہ دیتا ہوں آپ کو میں وہ مقام دیتا ہوں آپ کو میں وہ حیثیت دیتا ہوں جب جب میرا نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام لیا جائے گا میرے نام کے بغ میرا نام لوگ لیں اور آپ کا نام چھوڑ دیں ایسا ہو نہیں سکتا ادھا ذکر تو ذکر تمہی سنانچہ آپ توجہ سے سنیں بے لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے مکہ ہے تو مدینہ ہے کعبہ ہے روز اقدس ہے قرآن ہے تو حدیث ہے ہم لوگ جب بھی کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کا حکم رسول کا طریقہ اللہ کا حکم رسول کا طریقہ اللہ کا حکم رسول کا طریقہ دونوں ملا ملا کر کہتے ہیں الگ الگ نہیں کہتے اللہ نے روز اول سے بنا دیا ادھا ذکر تو ذکر تمہی علماء نے عجیب بات فرمائی اور ایک بات سنو اللہ الاول ہے حضور بھی اول ہے اللہ الاخر ہے حضور بھی آخر ہے اللہ کے نام کے ساتھ ال آئے گا حضور کے نام کے ساتھ ال نہیں آئے گا اللہ تعالی الہادی ہے حضور بھی حادی ہے اللہ رب العزت المتین ہے حضور متین ہے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو وہ تمام صفات سے بھی نوازا جو صفات سے نوازنا ممکن ہے جو صفات سے نوازنا مناسب ہے جو صفات سے نوازنے سے وحدانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو کہتے ہیں اوصاف اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام وہ صفاتی نام بھی نینانوے ہیں اور اللہ کا نام بھی نینانوے ہیں ادھر جہاں پر اللہ کے نینانوے نام وہاں حضور کے بھی نینانوے نام چنانچہ سنو اللہ انا الاول لئیس قبلی شئی انا الاخر لئیس بعدی شئی انا الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ لا یسف وصف واصفین ولا یعرف علم معارفین جس طریقے سے اللہ نے اپنی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا میں پہلا ہوں مجھ سے اول کوئی نہیں میں آخر ہوں میرے بعد کوئی نہیں میں اول ہوں بلا ابتدا کے میں آخر ہوں بلا انتہا کے کوئی تعریف کرنے والا میری تعریف بیان نہیں کر سکتا کوئی وصف بیان کرنے والا میری وصف بیانی نہیں کر سکتا یہ اللہ نے کہا اب نبی کے بارے میں سنو حضور فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول نے میں سب سے پہلا نبی ہوں مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں نبی اول حضور نبی آخر بھی حضور اور آگے اللہ کے رسول نبی اول ہیں وجود کے اعتبار سے نبی آخر ہیں ظہور کے اعتبار سے نبی الاول اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت تمام نبیوں سے پہلے آپ نبی اول ہیں نبی آخر اللہ کے رسول کی نبوت تمام نبیوں کے بعد گویاں آپ خاتم ہیں آپ خاتم ہیں اول کے اعتبار سے آپ خاتم ہیں آخر کے اعتبار سے کیا مطلب سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نبوت کو نبوت خاتم والی نبوت بنائی تمام نبیوں پر مہر لگا لگا کر تصدیق فرما فرما کر آپ نے تمام نبیوں کو بھیجنے کے بعد آخر میں آپ تمام نبیوں کے آخری نبی بن کر تشریف لائے اس لیے حشر کے میدان میں تمام نبیوں نے اپنی اپنی نبوت کا حق ادا کیا کی نہیں کیا جب پوچھا جائے گا تکونو شہداء اللہ ہم سب کو بلائے گا امتِ مسلماء کو بلائے گا اور کہے گا تم لوگ گواہی دو تم لوگ گواہی دو تمام نبیوں نے کیا ان کا حق ادا کیا سب لوگ کہیں گے ہاں اللہ ادا کیا فلان نبی نے ادا کیا پھر پوچھا جائے گا تم ہی بتایا کون تم لوگ تو بعد میں آئے ہمارے بارے میں تم لوگ تصدیق کر رہے ہو کہنے لگیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا وَيْكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور حضور تشریف لائیں گے اور سب امتِ مسلماء کے بارے انشاءات دیں گے ان کو میں نے بتایا اور پھر یوں کہا جائے گا تمام نبیوں کی تصدیق حضور فرمائیں گے یہ ہے خاتم النبی ہونے کا حق حشر کے میدان میں بھی حضور ادا کریں گے اسی لئے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرَا حضور آپ شاہد ہیں اول کے اعتبار سے تمام زمانے کے آپ شاہد آپ کو ہم نے قرآن پاک کے ذریعے سے سب باتیں بتا دی آپ گواہی دیں گے یہاں بھی آپ گواہی دیں گے حشر کے میدان میں اب حضور علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت شیخ الحدی زکریہ صاحب علیہ الرحمن نے عجیب بات فرمائی اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور کی نبوت کو بنائی حضور کی نبوت سے شوائیں نکلیں سب سے پہلی نبوت اللہ کی رسول کی پھر وہاں سے شوائیں کتنی ایک لاکھ چوبیس ہزار غور سے اس بات کو سنیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی شکل میں پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی سب کے سب وجود میں آنے کے بعد آخر میں حضور کی نبوت آئی تو ان تمام خوبیوں کو اللہ نے حضور میں دوبارہ جمع فرما دیا یہاں سے نکلا ہے انا نبی الاول یہاں پر جمع ہوا ہے انا نبی الاخر گویا کہ تمام انبیاء درمیان میں تشریف لائے اور تشریف لائے سب کے سب حضور علیہ السلام میں دوبارہ جمع ہو گئے تمام صفات جمع ہو گئیں جب تمام صفات حضور سے نکل کر حضور سے نکل کر پھیل کر پھر دوبارہ اللہ نے جمع فرما دیا پھر اللہ نے دوبارہ ان تمام کو تاقیامت جاری رکھنے کے لئے جس طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ عطا فرمایا ارے میں اتفاق بلکہ یہ اللہ کا اتحاد ادھر بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ادھر بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ادھر تمام نبیوں کو حضور علیہ السلام کی تصدیق ملی اور یہاں صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی تربیت ملی ایک لاکھ چوبیس اور ادھر رسول تین سو تیرہ ادھر رسول تین سو تیرہ اللہ کی رسول علیہ السلام نے اپنی تمام خوبیوں کو صحابہ میں منتقل فرما کر یہ فرمایا اللہ علاہ البلغتو اب ذرا خور سے سننا علاہ البلغتو اے صحابہ تم تک میں نے میری میری ذمہ داری پوری کی کی نہیں کی امانت ادا کیا کی نہیں کیا تمام ذمہ داریوں کو تمہارے سپرد کیا کی نہیں کیا تمام صحابہ نے فرمایا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ جاہت فی سبیل اللہ حق جہادی حضور آپ نے پورا حق ادا کر دیا جو مجاہدے کا حق ہوتا ہے آپ نے پورا پورا حق ادا فرما کر ہم تک اپنی رسالت پہنچا دی تو فرمایا اے اللہ جو تُو نے امانت مجھے دی تھی وہ امانت میں نے ادا کر دی تُو گوا رہنا تُو گوا رہنا تُو گوا رہنا اللہ کو گواہ بنا کر حضرت کے ذمہ داری سپرد فرما کا تشریف لے گئے تیرہ تین سو تیرہ رسول تین سو تیرہ اہلِ بدر تین سو تیرہ رسول ہیں تین سو تیرہ اہلِ بدر ہیں جس وقت تمام ذمہ داری حضور نے سپرد فرما دی سپرد فرمانے کے بعد یہ کہا فرمایا فَلْيُبَلِّقْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبْ فرمایا صحابہ تم میرے طرف سے معلم ہو تم میرے طرف سے دائی ہو تم میرے مدرسے کے فارغین ہو میں تمہیں تربیت دے کر تعلیم دے کر تمہیں سمجھا کر قرآن دے کر حدیث دے کر شریعت دے کر عمل دے کر پریکٹیکلی زندگی دے کر پوری امتیں بھیج رہا ہوں جاؤ جا کر میرا پیغام غائبین تک پہنچا دوں اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اللہ کو مانے رسول کو مانے صحابہ کو نہ مانے صحابہ اکرام پر اعتراض کرے صحابہ اکرام کی توہین کرے صحابہ اکرام کی برائی کرے صحابہ اکرام کی خرابی بیان کرے صحابہ اکرام پر انگلی اٹھائے وہ دین-ِ حق والا نہیں ہو سکتا سنو باطل والوں کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں باطل والوں کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں باطل والا وہ ہے جو صدیخ اکبر پر انگلی اٹھائے باطل والا وہ ہے عمر فاروق پر انگلی اٹھائے باطل والا وہ ہے جو عثمان پر علی پر مہاجرین پر انسار پر عشر مبشرہ پر اور بدرہین پر اہلِ اہود پر انگلی اٹھانے والا وہ سب سے بڑا باطل ہے حق والا وہ ہے جو صحابہ پر انگلی نہ اٹھائے باطل والا وہ ہے جو صحابہ پر انگلی اٹھائے باطل کی سب سے بڑی نشانی صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا اس وقت صیرت کا جلسہ ہے اس لئے دوسرا انوان نہیں چھڑوں گا ورنہ جذبات ہمیں خاموش ہونے نہیں دیتے اس وقت موبائل میں جس سے لوگوں کو تم سن رہے ہو انتہائی خبیص النفس خبیص الزہن خبیص الفطرت خبیص التباہ انسان ہے وہ لوگ جو صحابہ کے بارے انگلیاں اٹھائے کیوں حضور کی نبوت کی سب سے بڑے معجزہ وہ صحابہ ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو جنتے ہوئے کسی نے تین سو تیرہ کہا کسی نے چھس سو کہا کسی نے بارہ سو کہا کسی نے پندرہ سو کہا میں تو یوں کہتا ہوں ارے اللہ کے بندو حضور کا معجزہ کو گننے والو ذرا غور سے سنو حضور کا معجزہ انگلت ہے حضور کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے حضور کی ایک ایک سنت معجزہ ہے حضور کی ایک ایک حدیث معجزہ ہے حضور کی ایک ایک آیت معجزہ ہے حضور کا ایک ایک صحابی معجزہ ہے کوئی ہے دنیا میں جو یہ بتا سکے کہ میری طرح یہ نمونہ ہے میری طرح یہ بولے گا میری طرح یہ سنے گا میری طرح یہ کرے گا میری طرح یہ چلے گا میری طرح یہ جیے گا اس کا کرنا میرا کرنا اس کا چلنا میرا چلنا اس کا بولنا میرا بولنا اس کا جو کچھ بھی عمل ہوگا وہ میرا عمل ہوگا کوئی نہیں لیکن سرکار نے اپنے مختصر زندگی میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کو ہمارے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرما کر کہا اصحابک النجوم صحابہ صحابہ ستاروں کے معنی جس کسی کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پالو گے منزل تک پہن جاؤ گے اب سنو جس طرح امت مسلمہ جس طرح امت مسلمہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے وقالت کرنے کے مکلف ہے سنو بھئی میرے عزیز بھائیوں ہمارے علماء اکرام یہاں موجود ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ایک نبی کے وارث نہیں ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ایک نبی کے وارث نہیں ہیں ہم صرف حضور کے وارث نہیں تمام نبیوں کے وارث چنانچہ اگر کوئی حضرت آدم پر انگلی اٹھائے گا وقالت کے لئے ہم پہنچیں گے شیس علیہ السلام پر انگلی اٹھائے گا ہم پہنچیں گے مقابلے کے لئے نو علیہ السلام پر انگلی اٹھائے گا ہم پہنچیں گے مقابلے کے لئے عدری صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے گا ہم پہنچیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہے گا ہم پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہے گا ہم پہنچیں گے ہرٹیونوس کے بارے میں کچھ کہے گا ہم پہنچیں گے ان کی توہین ہمارے لئے قابل برداشت نہیں ہے جس طرح کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں شادی کے بارے میں ولیبہ کے بارے میں کوئی انگلی اٹھاتا ہے ہم اس کو نہیں بخشیں گے جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے اسی طرح صحابہ کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے اس کمبخت کو اس زلیل کو اس رزیل کو اس لوفر کو بھی ہم نہیں بخشیں گے چاہے وہ قلم مودودی کا کیوں نہ ہو انجنئر مرزا کا کیوں نہ ہو شیعوں کا کیوں نہ ہو دیگر تمام طبقوں کا کیوں نہ ہو ہم ہرگیز 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 ان کو ارتداد کے دائرے میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا ایمان ہے وَالْقَدْ ہم لوگ کیا کہتے ہیں آمنت باللہ ہم اللہ پر ایمان آتے ہیں کیسے کماہو ابی اسمائیہ وصفاتیہ وقبلت جمعہ کامیہ آمنت باللہ ورسولی ہی آمنت باللہ اللہ کے اوپر ایمان آنے کے ساتھ و ساتھ تمام رسولوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں تمام کتابوں پر وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ہم کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل کیا اب جو ہے وہ نہیں وہ جو اللہ نے نازل کیا اور پھر تمام رسولوں پر اسی طریقے سے تمام صحابہ پر بھی ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں اصحابی کلہم عدول صحابہ پورے کے پورے گھرے ہیں تو گویا ہم لوگ صحابہ کون ہیں سنو راوی قرآن ہیں چلو تم یوں کہتے ہو تم یوں کہتے ہو کہ وہ حدیث کی سلسلے میں روایت کرنے والے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں سندن سندن تمہارے پاس موجود ہے ذرا میں پوچھتا ہوں قرآن کے سلسلے میں سند پیان کر سکتے ہو نہیں اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ یہ آیت کس نے روایت کی تمہارے پاس ہے راوی کوئی تم یوں کہو گے قرآن کو قرآن بتایا کس نے علماء نے اس سے پہلے فلانے 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 جا کر یہ منتحہ ہو جائے گا صحابہ کے پاس صحابہ راوی قرآن ہیں اگر تو امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو قرآن کی کئی آیتوں کو تجھے نکالنا ہوگا کیوں وہ تمام آیتوں کے راویہ امیر معاویہ ہیں عام ادم برسر مطلب مجھے اس عنوان پر جانا نہیں ہے پھر کبھی پوسٹ ماتم کریں گے لیکن مجھے ہی اس بات کو کہنا ہے صحابہ موجزات رسول ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر ہم لوگ صیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے خوبصورت نمونہ صحابہ اکرام ہیں حضور کی اخلاق ہیں حضور کی صیرت ہے حضور کی صورت ہے میرے عزیز بھائیو اسی لیے ہم لوگوں سے یوں کہا جاتا ہے ارے بھائی صیرت بیانی کے لیے یہ گھنٹا دو گھنٹا یہ تو میری تمہید میں ہی میرا وقت ختم ہو گیا میں ابھی بیان شروع کیا ہی نہیں صرف اتنا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رسول اول ہے حضور رسول آخر ہے بعض لوگوں کو جب حضور کہتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں کہ بے حضور نہیں حاضر بولو تو ہم کہتے ہیں جناب والا حاضر کہنا توہین ہے حضور کہنا عدب ہے وہ پوچھے وہ کیسے کہا حاضر اسے کہتے ہیں جو آئے حضور کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جس کے پاس جایا جائے جس کے پاس جائے اسے کہتے ہیں حضور جس کو بلائے اسے کہتے ہیں حاضر بلانا بے عدبی جانا عدب ہے حضور حضور ہیں تو حضور جب ہرامے تھے جبریل وہاں حاضر اقرا وہاں حاضر حضور علیہ السلام سفر میں ہیں قرآن وہاں حاضر حضور علیہ السلام حضر میں ہیں قرآن وہاں حاضر حضور علیہ السلام مکہ میں ہیں مکی آیتیں حاضر حضور مدینی میں ہیں مدینی آیتیں حاضر حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام جہاں ہیں وہاں صحابہ حاضر وہاں اولیاء حاضر وہاں اتقیاء حاضر سب کے سب حاضر ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے اور حاضر ہونے کو حاضر کہا جاتا ہے تو اس لیے ہم حضور کہتے ہیں حاضر نہیں تو میں یہ عرض کنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین حضور کی نصیحتیں ہیں پچاس ہزار روایات اصل متون یہ حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہم لوگ یہ معاہدہ فرمائیں میں تو کہتا ہوں حشر کا میدان ہوگا سیرت سیرت کے سلسلے میں آخری کچھ باتیں کہہ کر میں ختم تک پہنچنا چاہوں گا حشر کا میدان سے پہلے قبر سیرت کے بارے میں اگر ہم عمل نہیں کریں گے سیرت کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے سیرت کے مطابق اگر ہم اپنی صورت نہیں بنائیں گے سیرت کے مطابق اگر ہم معاشرہ نہیں بنائیں گے سیرت کے مطابق اگر ہم اخلاق نہیں بنائیں گے سیرت کے مطابق اگر ہم ہماری عادتیں نہیں ہوں گی پھر کیا ہوگا سنو بعض لوگ بحث کرتے ہیں ارے بھئی سیرت کسے کہتے ہیں بس ربی الاول میں جلسہ منا دیا سب ختم سنو میرے بھائیو سیرت کی کارگزاری ہر پیر و جمعیرات سرکار تک جاتی ہے ہر پیر و جمعیرات کو حضور علیہ السلام تک لے جا کر کارگزاری پہنچانے والے پہنچاتے ہیں حضور آپ کی امتی نے یہ ہفتہ اتنی نمازیں پڑی یہ ہفتہ فلاں کام کیا یہ ہفتہ فلاں کیا یہ ہفتہ فلاں کیا اچھا کیا تو اچھی کارگزاری برا کیا بری کارگزاری اللہ کے رسول تمام لوگوں کے حرکتوں سے واقف ہیں مرد کیا کر رہے ہیں عورتیں کیا کر رہی ہیں نماز کون پڑھ رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے کون خیانت کر رہا ہے کون غداری کر رہا ہے سب کارگزاری اللہ کے رسول کی خدمت پہ پہنچتی ہے میرے بھائیو جس وقت حضور کی خدمت پہ کارگزاری پہنچتی ہے حضور علیہ السلام ترب جاتے ہیں جس امت کے خاطر میں نے اتنی بڑی خربانی دی اور یہ امت میری سنت کی جنازہ نکال رہی ہے مرزا جس وقت مرزا صاحب مرزا غالب مشہور شاعر مشہور عدیب مشہور ناک کے محرر گزرے ہیں ان کے شیر اردو کی سنت میں بیان کی جاتی ہے ان کا عاشق ایران سے سفر کر کے ملنے کے لئے آیا اور وہ تھے نائی کے دکان میں ہجام کی دکان میں گھر کو گیا تو کہنے لگے نہیں گھر میں نہیں ہے وہ ہجام کی دکان میں وہاں جائی ہے جب وہاں گئے تو کیا دیکھا مرزا صاحب شیوینگ کر رہے ہیں مرزا صاحب شیوینگ کر رہے ہیں پوچھا ان سے اجے مرزا صاحب شیوینگ کر رہے ہو داڑی نکال رہے ہو شرم نہیں آتی آپ کو اتنے بڑے عاشق رسول داڑی کوئی نکالتا ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا ریشم می تراشم دلے کسے نمی تراشم ارے میری داڑی کو میں مڑا رہا ہوں میں کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیتا تو اس عاشق نے یوں فرمایا دلے کسے نمی تراشی دلے محمد میں تراشی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کسی کے دل کو آپ تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں جب جب آپ مڑاتے ہیں سرکار کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم بھی میرے بھائیو ایسے عاشق ہیں پیجامہ ٹکھنے کے نیچے حضور کے خلاف سر کے بال حضور کے خلاف چہرہ حضور کے خلاف لباس حضور کے خلاف گھر میں ہمارا ماحول حضور علیہ السلام کے سنتوں کے خلاف ہمارے دیوی اور ہمارے بچے میرے بھائیو اگر اسی حالت میں ہم مریں گے تیسرا سوال قبر میں پوچھا جائے گا حضرت شاہ وسیل اللہ صاحب نے خواب میں دیکھ کر سرکار کو پوچھا من رآانی فی المنام فقد رآانی فإن الشیطان لا اتمثل بسوری یوں پوچھا حضرت ذرا بتائیے آپ کے سامنے روز اقدس پر بہت سارے سلام پڑھنے کے لئے آتے ہیں کیا سب کا سلام کا آپ جواب دیتے ہیں حضرت نے فرمایا نہیں نہیں جب لوگ آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں جو میری سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں جو میری سنت کے خلاف عمل کر کے آتے ہیں میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں ان کا سلام نہ سنتا ہوں نہ جواب دیتا ہوں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ایک معقیہ نقل فرمایا یوں کہا جب یمن سے لوگ آئے قاسد وہ ان کا چہرہ نبیوں کے چہروں کے خلاف تھا داڑی ان کے چہرے پر نہیں تھی جب وہ آئے دائیں حضور نے بائیں چہرہ پھیر لیا بائیں آئے دائیں چہرہ پھیر لیا فرمایا کہ ان یہ لوگوں سے کیا بات ہے پوچھ لو میں ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا لوگوں نے پوچھا ان کے بات پہنچا دی فرمایا اگر اسی طرح حشر کے میدان خبر میں جانے کے بعد تمام پردے ہٹا کر پہلا سوال منربک پھر دوسرا سوال مادینک پھر تیسرا سوال تمام پردے ہٹا کر سرکار کا چہرے انور دکھا کر تم سے یہ پوچھا جائے مادا تقول بی حادر رجل ذرا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کون ہے یہ ہستی تم دیکھو حضور کی طرف سرکار اپنا چہرہ پھیر لے یہ کمبخت کو میں اپنا چہرہ نہیں بتاؤں گا اس نالائق کو میں اپنا چہرہ نہیں بتاؤں گا جو سنت کے خلاف عمل کیا ہو سنت کے خلاف چہرہ رکھا ہو اس کو میں اپنا چہرہ نہیں بتاؤں گا حضور اگر چہرہ پھیر لے کس کا چہرہ دیکھ کر جواب دو گے حضر الشیخ کہتے ہیں مرنے سے پہلے سنت پر عمل کر لو مرنے سے پہلے سنت پر عمل کر لو میں مسترات سے بھی کہتا ہوں ہمارے خواتین ہمارے مردوں کو ان کے شوہروں کو داڑی رکھنے نہیں دیتے داڑی رکھنے بہت سارے عورتیں ہیں داڑی رکھنے نہیں دیتی جھگرتی ہیں لڑتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی داڑی رکھنے کی وجہ سے خلا مانگتے ہوئے خلا مانگتے ہوئے سنو آپ کیا چاہتی ہیں میرے سکاچ میرے شوہر رہنا کیسا دکھنا کیسا دکھنا بالیں بڑے بڑے ہو چہرہ بلکل سوفٹ ہو گویا یوں بتانا چاہتی ہیں ہمارے شوہر پیچھے سے دیکھے تو آپا لگے سامنے سے دیکھے تو پاپا لگے ہماری عورتوں کو ان کی طرح چہرے کا مرد ہی چاہیے پھر مردوں سے شادی کیے کیوں ماف کرنا مرد کسے کہتے ہیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شیر اور شیر نہیں شیر کیسا ہوتا ہے داڑی کے ساتھ شیر نہیں بغیر داڑی کے اگر شیر کی داڑی منڈا دو شیر اور شیر نہیں میں کوئی فرق رہے گا بھائی ارے بولو میں رہے گا اسی طرح ہماری شیر نیا نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے شوہروں کو شیر بنائیں گے ارے نیت تو وہ کریں گی انشاءاللہ اور نیت کرو ہم بے تمام مرد نیت کریں انشاءاللہ ہم شیر بنیں گے شیر کسے تبار سے بہادر کے تبار سے داڑی کے تبار سے حضور علیہ السلام کے سنت کے تابع داری کے تبار سے درومت سنتوں میں روب ہے میں جمعہ کا بیان کرتے ہوئے کہا صرف اگر تم لوگ توپی پہننا شروع کر دے اللہ 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 دشمنان اسلام کے دلوں میں ایسا روب بٹھائے گا مجال ہے کہ تمہاری طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھیں ٹرین میں سفر کرنے والو توپی پہننا شروع کرو بس میں سفر کرنے والو توپی پہننا شروع کرو پتا چلے اس بھوگی میں پندرہ مسلمان ہیں کوئی مسلمہ لڑکی کو چھڑے گا بھائی یہ ایک سنت اگر تم جاری کر دو اللہ روب بٹھا دیں گے اقلیت کہنے والے اکثریت کہنے پر مجبور ہوں گے اور جن کے دلوں میں ہمارا کاس کی بھی عزت نہیں ہے خود بخود احترام کرنے والے بنیں گے صرف کیوں ہم لوگ غیروں کے ساتھ غیر نظر آتے ہیں معاف کرنا غیروں کے ساتھ غیر نظر آتے ہیں اپنوں کی طرح ہم جب نظر ہی نہیں آتے پرائیوں کے دلوں میں در کیا پیدا ہوگا خوف کیا پیدا ہوگا حیبت کہاں پیدا ہوگی سنتوں کا احتمام کرو شریعت کی تابدادی کرو انشاءاللہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول شف کی شفاعت نصیب ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبِ کعوسر پلانے کے لئے جب کھڑے ہوں گے جس وقت لوگ آئیں گے ایک بڑے مجمع کو فرشتے دھکا دے کر نکال رہے ہوں گے لوگ پوچھیں گے ارے ان کو دھکا دے کر کیوں نکال رہے ہو اس وقت اس وقت فرشتے یوں کہیں گے حضور کے سوال پر حضور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا آپ نے سکھایا کچھ انہوں نے کیا کچھ آپ نے لباس دیا کچھ انہوں نے پہنا کچھ آپ نے زندگی پتائی کچھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری کچھ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی شریعت کو بگاڑ دی آپ کے دین کو بگاڑ دیا آپ کے سنت کو بگاڑ دی اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر عبادی میرے نظروں سے دور ہو جاؤ جو میرے دین کو بدل دیئے ان کی میں اپنے ہاتھوں سے آبِ کعوسر نہیں پلاؤں گا میرے بھائیو یہ سیرتِ شافیِ کعوسر اور سیرتِ ساقیِ کعوسر اور شافیِ مہجر ہے اس لیے میں ارز کرنا چاہتا ہوں درخواست کرتا ہوں سب نیت کرو سیرت کی برکت سے انشاءاللہ ہم اپنے صورت بھی بدلیں گے ہم اپنے زندگی بدلیں گے ہم اپنے اخلاق بدلیں گے ہم اپنے عبادتوں کے اندر اور ہم اپنے ایمانیات کے اندر انشاءاللہ ترقی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے زندگی میں بھی سکون دے گا مرنے کے بعد اللہ کامیہ بھی دے گا اللہ ہمارے مردوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عورتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے کو تو بہت سارے مزامین ہیں خواتین کا ایک بڑا مجمع یہاں موجود ہے لیکن وقت کا دامن بہت تنگ ہے اس لئے ہم مجبور ہیں اس بات پر کہ آپ سے ہم جلدی رخصت چاہیں بس اتنی بات ہم کہیں گے مسلمان مسلمان شوہر مسلمان شوہر بن کر اپنے آپ کو ثابت کریں مسلمان بیوی انشاءاللہ مسلمان بیوی بن کر جیئے پردے کے ساتھ رہیں حیاء کے ساتھ رہیں نمازوں کا احتمام کریں اور میاں بیوی کی عزت کریں بیوی میاں کی عزت کریں بیوی میاں کی خدمت کو عزت سمجھ کر خدمت کو عبادت سمجھ کر کریں اور شوہر بیوی کی خدمت کو بیوی کے تمام نفقات کو اخراجات کو صدقہ نافلہ سمجھ کر کریں انشاءاللہ دونوں کے درمیان پیار محبت اللہ پیدا کریں گے بچوں کی بھی اللہ تربیت فرمائیں گے گھروں کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی طرف اتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ